موسیقی ہالو دوستر مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ سبھی لوگ کا اپنے یوٹیوب چینل میں اپنے یوٹیوب پریوار میں سبھی لوگ کا سواگت کرتا ہوں اور دھنے بات کرتا ہوں آپ لوگ کے سیوگ سے ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ ہم لوگ کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں ہمارا پریوار ساڑھے چار لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے اور ویورز کے معاملے میں اگر دکھا جائے تو ہمارے ویورز اتنا زیادہ ہوئے کہ اگر ہم کمپیر کرتے ہیں کسی بھی چیز سے کسی دوسرے چینل سے سبسکرائبر اور ویورز کا اگر کمپیریجن کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس ملتا ہے ہم سولے کروڑوں کے آس پاس سبسکرائبر ہمارے ہونے والے ہیں یہ سب آپ ہی لوگ کا پیار ہے کہ چینل کو اتنا مان اور سممان مل رہا ہے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور بڑی بات ہے کہ لوگ چینل کے بارے میں سمجھنے لگے لوگ ایم پی ڈی کا نام لے کے بتانے لگے کہ یہ بیماری کا نام ایم پی ڈی ہے اس بیماری کا نام ایم پیکشن ہے اس بیماری کا نام ایچ ایس ہے یہ لوگ بتانے لگے پڑی بات یہ ہے تو سبھی لوگ سے میں ریکوست کروں گا جن لوگ نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک اور شیئر کر رہے ہیں گھٹنا ہے گھٹتی رہتی ہیں بہت ساری گھٹنا ہے گھٹتی ہیں یہ کہ یہ گھٹنا گھٹی آپ دیکھیں گے کیا بیماری ہے یہ انکونسیس ہے بےہوسی میں ہے اور بےہوسی کا کوئی بہت بڑا ریجن نہیں ہے اس میں اس کی سرجری کری اور سرجری کے بعد یہ شاک میں آگئی اور ایسے شاک میں آئی کہ گھر والے گھوڑا گئے پریشان ہو گئے دیکھنے لگے کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے پوری طریقے سے اس کا سب نورمر ٹیمپریچر ہو گیا آئی سائٹ اگر ہم نے دیکھا تو یہ میکوس میمبرین بھی اس کی کلر اس کا چینج ہو گیا پورا ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے شاک میں ہے اس سے بچنا مشکل ہے ایسا بہت کم دیکھنے ملتا ہے کہ پشو کی کنڈیشن ایسی ہو جائے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے مرنے کی قریب ہے نیئر ٹو ڈیتھ ہے یہاں سے اگر آپ چھوڑتے ہیں گھوڑاتے ہیں کسان کو ہمت دینی چاہئیے ٹنگ بھی باہر آگئی اس کی کوئی سلائیویشن نہیں ہے ٹنگ باہر آگئی مومنٹ نہیں ہے تو یہ شاک کی کنڈیشن ہوتی ہے میرے ساتھ بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ ہم ایک انجکشن لگا رہے تھے انجکشن لگا بھی نہیں پائے تھے اس کے بغر لگے ہی بحض گر گئی اور گر کے وہ بحض ختم ہو گئی ایک اور ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہاتھ ڈال کے پی ڈی کر رہا تھا گائے میں اور پی ڈی کرتی کرتے وہ گائے گری اور گرنے کے بعد اس نے ہاتھ پر چلائے اور گائے کولیپس ہو گئی تو یہ ایکسپرینس شیئر کرنے کا میرا کام یہ ہے کہ بہت لوگ مجھے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ کیا کیا فیلڈ میں ہوتا ہے کیسے کیسے گھٹنا گھٹی ہیں تو اگر ایسی کوئی گھٹنا گھٹی ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے کیسے ٹیٹمنٹ دیا جائے یہ بڑی بات ہے کئی بار ہم ہیٹ سٹوک میں صرف پانی سے پشو کو بچا کے لے گئے بہت سی چیزیں آپ کو شیئر کرتا ہوں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھ لیں اس کو ہم نے سمپلی شاک میں تھی ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا ہم نے اس کو کالٹی کو سٹرائٹ دیا اور کالٹی کو سٹرائٹ دینے کے بعد اینالجسک دیا اور یہ تھوڑی دیر کے بعد ہی بہنس نے کھڑے ہونے کی کوشی کی اور ایک اٹیم میں تو کھڑی نیوی دو تین اٹیم میں یہ کھڑی ہو گئی ہلکا سا ہم نے اس کو ڈی این ایس دیا دو لیٹر تو دو لیٹر ڈی این ایس دیا ہے تاکہ سرکولیشن بڑھ جائے کالٹی کو سٹرائٹ دیا اور اس کو نیو سلائٹ پیرا سٹرائٹ مول دیا اور یہ دیکھا ہم نے کہ یہ کنڈیشن کتنی بڑھ جائے اس کی ہو جائے گی اور اس ٹائپ کا اگر کوئی کیس ملتا ہے تو کسان کو لگنا چاہیے کہ کچھ دوا لگائی ہے اگر آپ بگر دوا کے اس کو دیکھیں گے بیٹھ کے دیکھیں گے تو کسان گھوڑا جائے گا جیسے ہم نے اس کو فلور دیا کالٹی کو سٹرائٹ دیا اور این ایس دیا اور یہ محس کھڑی ہو گئی یہ محس ٹھیک ہو گئی اور یہ شوق سے بچ گئی تو میرا آپ لوگ سے بنا نویدن ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہیے لائک اور شیئر کرتے رہیے گا اور یہ جو آپ لوگ کا پیار ہے جس مقام پر ہم پہنچے ہیں مجھے یہ امید ہے کہ تمام لوگوں کی جو پرولمز ہیں میرا جو پشو پالک ہیں جو ڈیری مالک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپنے پشو کو سرکچت رکھ رہے ہیں اور رکھتے رہیے گا دیکھتے رہیے گا اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں دھنے بات تینکو